موسیقی 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 کی کوشش کیا تو آچانک دوسری گولی آ کر مجھے لگی مجھے لگنے کے بعد بھی پولیس وہاں پر شانت نہیں رہی پولیس ہم کو گالیاں دے رہی تھی اور بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن ہم شانتی سے ہم نے دروازہ بند کر کے رکھا تھا تو ہم وہ وہاں پر بیٹھے رہے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر سی آر ایف کے کچھ نوجوان تھے جو پولیس کے ساتھ میں تھے اس میں ایک سردار بیچہ جو پولیس والوں سے یہ کہہ رہا تھا بار بار ریکویش کر رہا تھا کہ آپ جو فائرنگ کر رہی آپ بند کرو اور انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ باہر نکلو نہیں تو بولے ایک ایک کو ہم لوگ گولی سے اڑا جیں گے کہ آپ نردوش لوگوں کو مار رہے ہو آپ نردوش لوگوں کو یہ ایک سردار جوان نے پولیس سے کہا لیکن اس کے باپ زود آپ دونوں وکٹیم ہیں آپ بومبنگز کے ہیں یہ رائٹس کے ہیں ایک یہ بھی کہنا ہے کہ بومبنگز اس لیے ہوئے کے رائٹھ ہوئے اب یہ بھی کہنا ہے کہ یاکوب محمد کو ہی سرف سزا کیوں دی گئی لیکن اس کے باپ زود آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو روش نہیں رکھتے ہیں نہیں کوئی کوئی روش نہیں کسی کے ساتھ میں روش نہیں آپ سنیے کہ ان میں نقصان کن کا ہوا یہاں پر بھی نقصان کن کا ہوا عام آدمی کا ہوا ہے چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو جن کا کوئی انہی سے ان کے ساتھ میں واستہ نہیں ان کا کوئی پولیس کے ساتھ میں مار واستہ نہیں کی رائٹر کے ساتھ میں راستہ واستہ نہیں تو ان کا نقصان ہوا ہمارے یہاں بینک کے کچھ کرمچاری آج کی دیٹ میں بھی سن نہیں پاتے انکہ یہاں پر وہ بھوروں کی گونج کی طرح آج بھی وہ گونج آ رہی ہے ہمیں گو رہی ہے اور وہاں پر میں نے جو مازیدہ دیکھا ہے نیچے اترنے کے بار میں سن کی اتنی سارا ہلا سے گریہ ہے اتنے سارے ہاتھ کٹے ہوئے پیر کٹے پیٹ کٹا ہوا ہے اور وہ کون ہے نردوش لوگ جو ہاکرز کا زندہ کرتے ہیں اور آپ نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے ہم لوگ نے جس طریقے سے دیکھے ہیں کیونکہ آج ممبئی کے اندر جس طریقے سے یہاں پر 275 لوگ ممبئی بلاش میں مرے جس میں صرف ہندو نہیں بلکہ مسلمان بھی تھے لیکن یہاں 900 جو مرے 900 میں نائنٹی پرسن مسلمان مارے گئے اور یہاں تک کہ جو بھی مارا گیا وہ آم ناغرک مارا گیا جس کے اندر اگر کوئی مسلمان جا رہا اس کے پیچھے جو وار ہو رہے تھے یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا اور یہاں پر 900 مارے لیکن آج دکھ بڑی یہ گھٹنا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے یاکوب میمن کو آپ نے فاسی پر لٹکایا آج مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ میرے سامنے لوگوں نے انسپیکٹر نکل کافس نے چھے لوگوں کو آپ کو یہاں مجھے گیا اور جس طریقے overwhelming مجھے سامنانہ مجھے گیا اسے دکھ اپنے لوگوں کو بیکن یا کیا جس طریقے کیا واقعی معای ناغرکی ماں ہوں ویدی تک آج مجھے گیا اور میرے گیا اپنے شکریہ ہو رہے جس طریقے چاہتے ہیں جس طریقے دکھ اپنے ہوں ٹھیک کچھ اپنے با بہت غرام جسال لکھے گیا ہو رہے بہتاک اسے ان کے حلوں کو دانے کی ہے آپ کو مات کر رہا ہوں آپ کو اگر 80 سال اور 50 سال میں دیتے ہیں اس کے اندر ایسا ہے کہ 12 جگہیں پر لاچ جس طریقے سے لوگوں کی جو منٹ پسٹ اپ کی جاتی کی ڈرینی کا ایسا ہے 22 سال ہو گئے 25 سال میں انساف نہیں ملا سب سے اگر آپ کو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اس کے پہلے دو لوگوں کو ہوا ہے رات کے دیڑھ بجے تک ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ساڑھے تین بجے تک میٹر چلا ہے یہ ایک دم پبلک کو بے اوقوب بنانے کا کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی دو میٹر کے اندر سپریم کورٹ نے رات کو دیڑھ بجے تک چلایا لیکن آپ نے جس طریقے ہیں کرنا تھا آپ کو جس طریقے ہیں اگر چاہ دین یا چھ دین کا آپ کو ٹائم دیتا تو آپ کے اوپر کونسا پار توٹتا اگر آپ نے ساتھ دین کا اس کو ٹائم دیتے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جو فانسی اس کو دی گئی تو غلط اس لیے آپ نے 22 سال آپ کو جیل میں کٹے اور باقی جو وکٹیم ہیں آپ نے جو جن کو فانسی ہونا چاہیے تھا آج تک نہیں میں پہلے دوسری تیسری کل آپ نے کہا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے کسور تھا یا نہیں نہیں کسور نہیں دیکھئے آپ میں آپ کو کلیر کر بتا میں اگر آپ کو اس کو لائف دیتے مجھے نو پرابلم آپ کو مطلب جس طریقے سے میں نے آپ کو کلیر کر بتا رہا ہوں آپ اسیما نندن کا کیسے کیے آج میں آپ کو واپس دورانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی 165 و اے میں اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو آپ کو کیس چلانے کی ضرورتی ہے اور بیل دینے کی ضرورتی نہیں ہے کہ پروو آئے that is in crpc when you make a confession before a magistrate it's binding binding اور آپ نے یہ پروو آئے it's not binding it can be used it's valid evidence yes کیونکہ جب ایک آدمی میں آپ کو بتا سادوی اگر پڑیا نے جو statement دیا ہے یہ جو ہوا ہے اس کے اندر اگر پڑیا کو آپ نے اندر کیا ہے پڑیا نے جو statement دیا ہے میں اس کو مانتا نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ گنے گار ہے لیکن جس طریقے اسیما نندن نے جو بایان دیا ہے اس کو میں ہندیٹ پرسین بولتا ہوں کہ وہ گنے گار ہے اس کو بیل نہیں دینا چاہیتے سر یہ بتائیں کہ ہمارے دیش میں کیا ہو گیا ہے کہ پولرائزیشن ہے بکٹیم بکٹیم سے بات نہیں کرتا پرپٹیٹر بکٹیم سے بات نہیں کرتا رولر جنتہ سے بات نہیں کرتا تو کچھ بات ہے جو آپ ان سے پوچھنا چاہیں گے اور یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے ان کے میں آپ کو چاہوں گا کی رائٹ ہوئے آپ لوگ بکٹیم ہوئے اسی طرح جس طرح سے پولیس نے آپ کے اوپر کچھ اٹروسٹی کی تو وہی طرح اگر پولیس کو کئی پر بھی ٹارگٹ بناتے تو لیکن آپ اگر کئی آم آدمی جو جہاں باقی جنتا ان کا تو کوئی دوش نہیں کیونکہ آپ کا بولنا بہت صحیح ہے کیونکہ جو وکٹیم ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے اگر پولیس جو ہوتی ہے اگر ایک طرف ڈیفینس کرتی ہے دیکھیں آپ کو کلیر بتانا چاہتا ہوں اگر آپ ہندو موپ میں رہتے ہو کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہندو موپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی آپ نے جتنی فائرنگ کیے مسلمانوں پر کیے کیونکہ یہ جو رائٹ سوئے ہندو یا مسلمانوں کے نہیں ہوئے یہ پولٹیشن لوگوں نے کیا ہے اور سب سے پہلی بات تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو رائٹ سوئے اس کے اندر ہمارے جو ایک منیشٹر تھے ان کا انوال ہے لیکن لوگ آج جو سپریم کورٹ جو ہے جس طریقے سے ڈیسیدن دیا ہے میں آپ کو کلیر کٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے آپ نے مالے گاؤں کے بلاش میں آپ نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا آپ نے آج میر بلاش میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا آپ نے ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا لیکن ایک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں سادوی پرگیا ہو یا اسمینان نندھ میں اگر پولیس کے سامنے اگر وہ سٹیٹمنٹ دیتے تو میں ان کو دوشی نہیں مانتا لیکن آج کے دن میں جس طریقے سے پولیس کین گیت اسٹیٹمنٹ آج جو ہے اسیمان نندر نے جس طریقے کا سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے جج کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا ہے میمن کو اگر آپ نے فاسی دیا ہے تو آپ نے اسیمان نندر کا کیس اتنا لنگر کیوں کیا ہے آپ کی نائی ہے اس کے اوپر پریس کر رہی ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو ہے یہ جو سرکار کی طرف سے ہوتی دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو دونوں ایک ہی روک ہے کیونکہ دونوں کا منگشہ شیرف ہندو اور مسلمان کو لڑوانا ہے کیونکہ کانگریس چاہتی کہ مسلمان کے اوڈ ملے بی جے پی چاہتی ہندووں کے اوڈ ملے لیکن اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہوتا گریب کا نقصان ہوتا